ہیلو مائی ڈیئر فینڈز کیسے ہیں آپ میرا نام ہے ترون سنگھ ایک بار آپ سب کا فیڈ سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو میں آپ کو ایک کروڑ روپے کمانے کا ایک فورمولا بتانے جا رہا ہوں جی ہاں دوستو بہت ہی سادھارا آسان طریقے سے اور جلدی ایک کروڑ روپے کس طریقے سے کمائے جا سکتا ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اور اس فورمولا کا نام ہے پندرہ 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 یعنی کی ففٹین 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 یہ فورمولا بتانے سے پہلے آپ جیسا کی فریم میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو لوگ دکھائی دے رہے ہیں ایک بندہ ہے جو کی گاڑی دھوتا ہے گاڑی دھونے کا کام ہے جیسا کیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گاڑی پر پہنچا لگا رہا ہے اور دوسرا ہے دوسرا میں ہوں خود میں ہوں ترون سنگھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پانی مار رہا ہوں گاڑی کے اوپر تو دوستو یہ جو بھائی ہے یہ ڈیڑھ سو سے لے کے تین سو روپے کتنی بھی چارج کرتا ہے گاڑی دھونے کے لیے اور میں اس کے پاس گاڑی دھولوانے کے لیے لائیا ہوں یہ میری گاڑی ہے میں دھولوانے کے لیے لائیا ہوں ابھی جو انتر ہے دونوں میں وہ یہ ہے کہ آج سے دس سال وقت ابھی کے ٹائم پہ آپ کو سیدھ ایسا کچھ پرتیت ہو رہا ہوگا کہ یہ اس بھائی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور میرے پاس پیسہ ہے ایسا لگ رہا ہوگا لیکن اگر ہم بات کریں آج سے دس سال وقت کون زیادہ امیر ہوگا یہ بھائی یا پھر میں تو دوستو اگر یہ بھائی روجانہ صرف پانسو روپے صرف پانسو روپے کی بات کر رہا ہوں روجانہ پانسو روپے مہندرہ گاڑی کے جو مہندرہ کے سیر خریدنے میں لگائے گا مہندرہ کے سیر دس سال کے لیے اگر یہ خرید کے ڈالے گا اور ایسا اگر یہ روجانہ کرے گا دس سال تک تو آج سے دس سال وقت یہ مجھ سے بھی دس گناہ زیادہ امیر ہوگا یہ گارنٹی ہے دوستو یہ بات میں لکھ کر دے سکتا ہوں کیونکہ یہ روجانہ پانسو روپے کے سیر خریدتا ہے اور یہ آسانی سے اتنے سیر خرید سکتا ہے کیونکہ اس کی انکم صرف ایک گاڑی دھونے پر تین سو روپے کاؤسٹنگ آتی ہے تین سو روپے یہ چارج کرتا ہے وہیں پر آج سے دس سال وقت میری گاڑی کی قیمت گھٹ کر کواڑے کے بھاو کی رہ جائے گی دس سال وقت اس مہندرہ کی گاڑی کی قیمت صرف کواڑے میں ہی جائے گی تو دونوں ہی لوگ مہندرہ سے ایک پیسہ کمائے گا دس گناہ زیادہ امیر بنے گا اور دوسرا دس گناہ زیادہ گریب بنے گا تو کوئی بھی ڈیپری سیٹنگ ایسٹ لینے سے پہلے آپ دس بار جرور سوچیں اگر آپ کو بہت ہی جلدی گریب بننا ہے تو آپ اس طرح کے سوک پال سکتے ہیں ڈیپری سیٹنگ ایسٹ جیسے کی آپ کی گاڑی ہے کار ہے بائک ہے آپ کو جرورت نہیں ہے پھر بھی آپ بڑی بڑی گاڑیاں یہ سب خریدنے کا سوک پال لیجئے بہت سارے لوگ ای 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 مائی پر کرج لے کر بھی گاڑیاں لیتے ہیں وہ اور بھی جلدی گریب بنیں گے وہ گریب بننے میں بہت ہی جارہ ترقی کریں گے لیکن وہی پر یہ بھائی مہندرہ کے رو جانہ پانسو روپے کے سیر بھی خریدے گا تو یہ آج سے دس سال بعد مجھ سے بھی دس گناہ زیادہ امیر بنے گا لیکن آپ جرورت کے ساب سے گاڑیاں جرور خریدیں اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ٹوٹل نیٹ ورث ہے جتنا آپ نے پیسہ کمائیا ہے اس ٹوٹل پیسے کے ٹین پرسنٹ بھاگ سے آپ اگر اس طرح کے سوک کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں آئے گی اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کروڑ روپے کمائنے کا سب سے آسان فورمولا کیا ہے جی ہاں دوستو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی آپ سے بات کی تھی پندرہ 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 یہ فورمولا ہے کہ اگر آپ پندرہ ہجار روپے ہر مہینے پندرہ ہجار روپے ہر مہینے پندرہ سال کے لیے اگر آپ جمع کرتے ہیں پندرہ سال کے لیے اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس پر آپ کو جو ریٹن ملے گا وہ پندرہ پرسنٹ کا سالانہ ریٹن آپ کو مل جائے پندرہ پرسنٹ سالانہ ریٹن آپ کو کہاں مل سکتا ہے یہ آپ کو مہینڈ لگانا ہے جو کی ایوریز آج تک دیکھا گیا ہے تو اچھی جتنی بھی کمپنیاں ہیں بھارت کی تو سیئر مارکٹ میں بھی سٹاکس میں بھی کمپنی میں بھی پندرہ پرسنٹ کا منتھلی سوری معافی چاہوں گا پندرہ پرسنٹ کا سالانہ ریٹن آرام سے مل سکتا ہے تو پندرہ پرسنٹ کا سالانہ ریٹن اگر آپ کو ملتا ہے اور کہیں بھی ملتا ہے سیئر میں ہی نہیں آپ کہیں بھی لے لیجئے آپ کو کہیں بھی اگر پندرہ پرسنٹ کا سالانہ ریٹن ملتا ہے اور آپ پندرہ سال کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ہر مہینے پندرہ ہزار روپے آپ انویسٹ کرتے ہیں تو کریکٹ پندرہ سال بعد آپ کے پاس ایک کروڑ روپے کی دھنراسی ہوگی جی ہاں دوستو calculated formula ہے expert کا بتایاو formula ہے آپ خود calculate کر سکتے ہیں 15 سال کے لیے 15000 روپے مہینے 15% کے interest rate پر سالان 15% اگر آپ اکھٹا کرتے انویسٹ کرتے ہیں تو definitely آپ کو 15 سال بعد ایک کروڑ روپے کی دھنراسی آپ کے پاس ہوگی تو یہ important formula تھا آپ 15000 نہیں تو تھوڑا کم investment کر سکتے ہیں جروری ہے کہ آپ کتنے لمبے سمیں کے لیے invest کرتے ہیں تو لمبے سمیں کے لیے invest کرنے پر focus کیجئے کتنا بھی کیجئے کوئی بات نہیں 15000 نہیں کر سکتے 5000 کیجئے یا 1000 روپے منتلی invest کیجئے 15 سال کے لیے نہیں تو 12 سال کے لیے کیجئے کوئی دکھت نہیں ہے اس میں 15% کا return نہیں ملے گا تو 12% کا تو ملے گا ہی ملے گا ٹھیک ہے دوستو 6% کا return تو even bank بھی دیتی ہے 6% کا سالان return bank دے دیتی ہے fd میں تو اتنا کم تو نہیں آپ کو کم سے کم 12% سے اوپر کا return تو ملنا چاہیے اور اتنا ملتا ہے آپ history اٹھا کے دیکھ لیجئے share market کی اور ہر چیز کی آپ کو اتنا ارام سے ملے گا 15% کا آج سے ہی investing journey start کیجئے اگر آپ 100 term کے لیے سوچ رہے ہیں تو آپ کروڑپتی نہیں بن پائیں گے لیکن آپ long term کے لیے 10-15 سال بعد کا سوچ رہے ہیں تو آپ ضرور بنیں گے اگر آپ investment start کریں گے تو آپ کے پاس دو وکلپ ہیں کہ آپ کروڑپتی بن بھی سکتے ہیں اور آپ نہیں بھی بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ investment start ہی نہیں کریں گے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی وکلپ بچے گا کہ آپ کروڑپتی کبھی نہیں بنیں گے ٹھیک ہے دوستو تو آپ چوز کر لیجئے آپ کو کون سا وکلپ چوز کرنا ہے وہ آپ چوز کر کے اور جلدی سے جلدی اپنی investment journey start کیجئے اس ویڈیو کو کر دیجئے like اور چینل کو کر دیجئے subscribe ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thank you very much take care my defense